ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ کیسر اوگستس کا اصلی نام کیا تھا اگر نہیں پتا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ہر سال جب ہم کرسماس بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یسو المسیح کیسر اوگستس کے زمانہ میں پیدا ہونے دوستو کیسر اوگستس سیزر اوگستس کا ترجمہ ہے انگریزی میں کیسر کو سیزر کہتے ہیں اور سیزر کا مطلب ہوتا ہے شہن شاہ اور اوگستس کا مطلب ہوتا ہے آلی شان تو سیزر اوگستس یا کیسر اوگستس کا مطلب ہے عظیم الشان شہن شاہ جی ہاں اوگستس کو یہ خطاب جو ہے اس کی سینٹ نے دیا تھا اس کا اصلی نام تھا گائس اوکٹیویس جی میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں گائس اوکٹیویس یہ اس کا اصلی نام تھا دوستو اگر یہ اس کا اصلی نام تھا تو پھر لوگ اسے کیسر اوگستس کیوں کہتے ہیں کبھی آپ نے روپے کے نوٹ کے اوپر بائی بائی کام کی تصویر دیکھئے تو آپ جانتے ہوں گے کہ لوگ زیادہ تار انہیں قائد آزم کہہ کے پکارتے ہیں جو کہ ایک خطاب ہے ٹائٹل ہے یہ ان کا نام نہیں ہے بابا اے قوم کا نام ہے محمد علی جناب اور لوگ زیادہ تار ان کے ٹائٹل سے انہیں پکارتے ہیں قائد آزم کہہ کے بلاتے ہیں اسی طرح سیزر اوگستس یا کیسر اوگستس کو بھی لوگ اس کے نام کی بجائے اس کے ٹائٹل یا اس کے خطاب سے پکارتے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ کہ اوگست کے مہینے کا نام بھی کیسر اوگستس کے نام اسے رکھا گیا جی ہاں اوگستس سے انگریزی میں اوگست کا جو ہے وہ ترجمہ کر کے یہ نام رکھا گیا دوستو آج کا خیال اتنا ہی تھا لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کا نام کیسر ہو اور میں اس کو سیزر کہہ کے بلاؤں گی تو وہ کہے گا کہ نہیں میرا نام سیزر نہیں میرا نام کیسر ہے اسی طرح یہ سوچیں کہ ہم اپنے خداون یسو المسیح کو اردو میں یسو کہتے ہیں اور انگریزی میں جیزس لیکن ان کی اپنی زبان میں ان کا نام کیا تھا جی ہاں ہم اس پر خاص ایک پروگرام کریں گے اور اس پروگرام میں ہم آپ کو خدا من یسو المسیح کے نام کے بارے میں بتائیں گے وہ نام جو ان کی اپنی زبان کے مطابق تھا جی ہاں دوستو آج کا خیال اتنا ہی تھا دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصم گھردہ